اچھا آپ ایک بات کہنا ہے جی اس پلیٹ فارم سے یہ بات ہوئی یہ پلیٹ فارم ادھر سے میں نے ڈنکے کی چوڑ پر یہ بات کی یہ پلیٹ فارم ہے جو قرآن و حدیث پر کھڑا ہے جو دیئے ہم پر کھڑا ہے الحمدللہ میں کیسے یہ مانگوں کہ سوا تین عرب مسلمانوں میں صرف جیلم کا ایک انجینیرہ وہی آکھ ہے نہیں نہیں میں باقی لوگوں کو کون سا کافر کہہ رہا ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بیان ہو رہی ہے تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا جو تم بیان کر رہے ہو یعنی آپ بتائیں کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا ہے قرآن میں لکھی رہی ہے سورة النمل آیت نمبر سکسی ٹو بھلا بتاؤ تو کون سی ہستی ہے کہ وہ ازتراب میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں تمہارے ماں باپ کے بعد دنیا پہ خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ بھی اور کوئی الہ ہے الہم معلومہ وہاں تو ہونا چاہیئے تھا کہ بھئی ہم تو مستقل بھی ذات کے بغیر مانے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ اتائی مانے ہوئے ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی اور الہ ہے ہی نہیں جس سے تمہاری مشکل کوئی دور کر سکے تمہیں مانگنا مجھ سے ہے تو ہم یہ پلیٹ فارم کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں جھوٹا ثابت کریں نا ہمیں کہیں کہ ہاں یہ دنیا میں پلیٹ فارم ہے فلاں کہ جو جیریر صاحب واقعی قرآن بخاری مسلم بیان کر رہے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں تو سرکار اگلا سورج دور نہیں ہوگا میں اس کو دعوت دوں گا کہ ادھر آکے بیٹھے یہ لیں بنی بنائی گدی لیکن چندہ کینا کوئی نہیں جے ایک گدی ہو جائے جیریر اپنی جیویٹی لی کر آئے گی جی ہاں تو ہم لبنا کو جنہی دے چندہ نہیں لیں گے اپنی جیو سے کھلائیں گے تو ہم اس سسٹم کے بینیفیشری کوئی نہیں ہے کہہ رہے اس لیے کہ دکھائیں اہل بیعت کا دفاع کس نے کیا ہے جو لوگ جزید کو رحمت اللہ لے کے ہیں ٹھیک ہے آلہ حضرت کی جورت نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں جزید کے بارے میں خموشی اختیار کروں گا کیونکہ اماؤ نیوہ خموش تھے ٹھیک ہے تو آلہ حضرت کے ماننے والے جزید کو گل یہ کیوں نکال رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس لیے نکال رہے ہیں کہ آلہ حضرت نے کہا تھا کہ اگر جزید کو کوئی برا کہے گا ہم اسے روکیں گے نہیں خود کہیں گے نہیں تو بسونا کہ آلہ حضرت جڑا ہونی ہی برا کہن دے تو اسی آلہ حضرت مصرک تفر نہیں ہو آلہ حضرت کا تو مسئلہ کے خموشی ٹھیک ہے تو پھر غدیر خون پر آلہ حضرت تو نہیں کھڑے ہم کھڑے کیونکہ مسلم شیعہ میں حدیث ہے میں تمہیں اللہ کا خوف دراتا ہوں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں اس زمانے میں خوف یہ تھا کہ آپ اہل البعیت کا ساتھ دیتے اور آج یہ ہے کہ اہل البعیت کے دشمنوں کو آپ ننگا کریں یہ تو آپ کی جرت نہیں ہے ٹھیک ہے شیح ابن سرندی وہ بھی دیکھ لیں وہ یزید کے والد کا دفاع کرتے ہیں جھوٹا دفاع کرتے ہیں امام غزالی وہ یزید کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں وہ ہمارے استاد مولانا ساکھ صاحب کہا کرتے تھے کہ جب امام غزالی یہ کہہ رہے تھے یاہل علوم میں کہ واقعہ کربلا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اس میں بڑی حسنیوں کے نام آئیں گے تو اس کا تو مطلب ہے چور کی داڑی میں تنکا پتہ تمہارے بڑوں نے کام ڈالا ہے ڈسکس کرو اور بتاؤ سچ کیا ہے سچ نہیں بتا سکتے کیسے بتائیں کہ یہ انسانی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کوئی نبی فوت ہو اور اسے قبر میں گئے پچاس سال ہو اور اس کی امت اسی کے دین کے نام کے اوپر اسی کی انہات کو زبا کر دیں واقعہ کربلا جی یہ وہ واقعہ جو قیامت تک آپ کو ہارٹ کرے گا اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں میں خدیرے خون پر کھڑوں تو آلو بیت کا دفاع کر رہا ہوں اور مجھ سے ادا کسی میں زندگی میں نہیں کہا ہوگا کہ یہ آلی وزد کہنا شرک ہے علی کا اتنا بڑا شیعہ ہو کے ہر لیکشن پہ کہے کہ یہ آلی وزد شیعہ ہے تو پھر میں ڈھنکے کی جوٹ پہ کہتا ہوں کہ علی و علی توحید بھی ہمارے اندر ہے اور آلو بیت کا دفاع بھی ہمارے اندر ہے اس طرح کا کہیں ہے تو میں دکھائیں ہم اپنی سیٹ پر بٹھائیں گے لوگ آلو بیت کا دفاع بھی کرتے ہیں تو صحابہ اکرام پہ لانت شروع کر دیتے ہیں اس ایک سین کو نکل جاتے ہیں اگر کوئی لانت نہیں کرتا ہے تو توحید میں وہ بابوں کو بکارتا ہے تو اللہ کے فرض سے ہم غدیر خون پہ کھڑیں الحمدللہ